السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوور چینل نولیج کی باتیں ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک محضت شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہوں جو کہ ہیں سب کے دلوں پر راج کرنے والی ہماری شائرہ پروین شاکر دوستوں پروین شاکر کو اردو کے منفر لہجے کے شائرہ ہونے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں وہ شہرت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہو پاتی ہیں 24 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا ان کے خاندان میں کئی نامو شائر اور عدبہ پیدا ہوئے جن میں بہار حسین آپتی کی شخصیت بہت بلندو بالا ہیں آپ کے نانا حسین اسکری اچھے عدبی زوک رکھتے تھے انہوں نے بچپن میں پروین کو کئی شائرہ کے کلام سے روشناز کروایا پروین ایک ہنار طالبہ تھی دوران تعلیم وہ اردو مباعثوں میں حصہ لیتی رہی اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمیت بھی پروگراموں میں شرکت کرتی رہی انگریزی عدبوں اور زبان دانی میں گریجوشن کیا اور بعد میں انہیں مزامین میں جامعے کراچی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی پروین شاکر استاد کی حصیت سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی اور پھر بعد میں آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے نو سال شعبہ تدریس سے منسلک رہی اور انیس سو چھاسی میں کسٹم ڈپارٹمنٹ سی بی آر اسلام آباد میں سیکیٹری دوم کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے لگی انیس سو نوے میں ٹرینٹی کولیج جو امریکہ سے تعلق رکھتا تھا سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو اکاون میں ہاورڈ یونیورسٹی پبلک ایڈمنسٹریشن میں مانسٹرز کی ڈگری حاصل کی پروین کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی اور جس سے بعد میں طلاق لے لی شائری میں آپ کو احمد نصیم قاسمی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی آپ کے بشتر کلام ان کے رسالے فنوں میں شائع ہوتا رہا پروین شاکر کی پوری شائری ان کے اپنی جذبات اور احساسات کے اظہار جو درد کائنات بن جاتا ہیں اس لیے انہیں دور جدید کے شائرات میں نمائی مقام حاصل ہیں 26 دسمبر 1994 کو ٹریفک کے ایک حاصل میں اسلامباد میں بیالیس سال کی عمر میں مالک حقیقی فیجہ ملی لاوہکین میں ان کے بیٹے کا نام مراد علی ہیں تفصیلات کے مطابق پروین شاکر صبح اپنے گھر سے اپنے دفتر جا رہی تھی کہ ان کی کار ایک ٹریفک سگنل پر موڑ کارتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی اس حاصل کے نتیجے میں پروین شاکر شدید زخمی ہوئی انہیں فوری طور پر اسپطال پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نال لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جاملی پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو اسلامباد میں وفات پا گئی اور اسلامباد ہی کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئی دوستوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں شکریہ شکریہ